بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس نیکس جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا that is about the models of enzyme action models of enzyme action scientist نے hypothetical models بنائے میں hypothetical models mean یہ خیالی model ہیں actual میں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ سوچا یہ جاتا ہے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ most probable یہی چیز ہے ٹھیک ہے زیادہ chances ایسے ہی ہیں کہ enzyme ایسے کام کرے گا اس کے according جو ہے وہ ہمارے پاس two models کے ذریعے ہم mechanism of enzyme action کو explain کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس 1890 کے اندر ایمل فشر نے ایک model انٹروڈیوس کروایا تھا that was lock and key model lock and key model as the name indicate lock and key ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم explain کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں ان کو ذرا غور سے سمجھنا ہے according to this model اس model کے مطابق جو پہلی اور اصل بات اس نے کی تھی that was active site is a rigid structure active site کس کے اوپر ہوتی ہے enzyme کے پاس کیا ہوتی ہے ایک active site ہوتی ہے اور ایکٹیو سائٹ کے بارے میں according to lock and key model کیا بات تھی کہ active site is it is a rigid structure active site is a rigid structure you know what is rigid rigid mean solid physics کے حوالے سے دیکھیں ایسی چیز جس کے جب بھی ہم stress وغیرہ یا force کوئی چیز لگائیں تو اس کے particles اپنی position change نہ کریں ٹھیک ہے it's mean کہ ان کی shape جو ہے the shape of active site is fixed shape of active site is fixed according to lock and key model lock and key model کے مطابق جو enzyme کے پاس active site ہوتی ہے it is a rigid structure it is a rigid structure can not be change اس کو ہم change نہیں کر سکتے کب کب change نہیں کر سکتے when the substrate binds جب substrate bind کرتی ہے یا enzyme کیا کرتا ہے catalyze کرتا ہے یا تو substrate bind کرتی ہے یا enzyme reaction کو کیا کرتا ہے catalyze کرتا ہے تو دونوں حالات کے اندر دونوں صورتوں کے اندر ہمارے پاس enzyme کی جو active site ہے اس کی shape change نہیں ہوتی وہ کیسی رہتی ہے fixed کیونکہ وہ کیا ہے rigid ہے ٹھیک ہے اس نے پھر ہمیں example دی کہ جیسے specific lock جو ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے ایک specific key ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر چابی تو ہر تعلق اوپر نہیں کر دیتی نا اس لیے وہ کہتا ہے جیسے ایک specific lock ہوتا ہے اس کے لیے ایک specific key ہوتی ہے اسی طرح آپ کے پاس ایک specific substrate ہے تو اس کے لیے ایک specific کیا ہوگا اور enzyme کی جو active site ہے وہ very specific ہوگی وہ کیا ہوگی very specific ہوگی یہ بات سمجھے بھائی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چابی ہے جب آپ lock کے اندر ڈالو تو وہ چابی جو ہے وہ اس lock کے according جو ہے وہ ڈھل جائے اور اس lock کو open کر دے ایسا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا it's mean اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو active site ہے اس میں تھوڑی سی بھی flexibility نہیں ہے اس میں تھوڑی سی بھی flexibility نہیں ہے وہ کیسی structure ہے rigid structure ٹھیک ہے اب ایک تو ہمیں اس نے ایک idea دے دیا کہ کس چیز کے بارے میں idea دیا ہمیں specificity of enzyme کے بارے میں کس کے بارے میں idea دیا the specificity of the enzyme enzyme کی جو specificity ہے that is explained with the help of lock and key model ہم enzyme کی specificity lock and key model کے ذریعے explain کر سکتے ہیں لیکن soon after the introduction of this model اس model کی introduction کے بعد لوگوں نے اس کو experimentally verify کیا اور اس کو experimentally جب انہوں نے living system کے اوپر apply کیا تو وہ unsatisfy ہوگے وہ کہتے ہیں not all the chemical reaction follow the lock and key model تمام chemical یا bio chemical reactions کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر lock and key model follow نہیں ہوتا lock and key model follow نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا پھر کیسے ذہن میں آیا کہ یہ lock and key model follow نہیں ہوتا کیوں ہم نے اس کو reject کیا وہ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں 1959 59 کے اندر دینیل کوش لینڈ نے اسی model میں modification کی یاد رکھنا اس نے اپنا model پیش نہیں کیا اس نے کیا کیا اس نے lock and key model میں ہی کیا پیش کی موڈ modification تھوڑا سا اس کو جدید بنا دیا رد و بدل کر دی تھوڑی سی complete change نہیں کیا ٹھیک ہے جس تھوڑی سی اس نے کیا کیا اس کے اندر modification اب وہ modification کیا تھی اس نے تو بہت hard and fast rule بنا دیا تھا enzymes کے بارے میں کہ تمام enzymes کی active site وہ کیسی ہوگی ریجی ہوگی لیکن according to daniel kosh land active site of an enzyme active site of an kis enzyme کی active site ہوگی is not rigid is not rigid ٹھیک ہے according to this active site کیسی ہوگی flexible ہوگی جب ہماری active site کے ساتھ substrate کیا کرے گی substrate bind کرے گی یا وہ reaction enzyme reaction کو کیا کرے گا catalyze کرے گا ابھی binding site binding reaction ہو ہے یا during the catalytic reaction active site structure ہے وہ little bit کیا ہو سکتا ہے change ہو سکتا ہے change mean modify ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے modify ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کو کیسے explain کیا گیا وہ کہتے ہیں اگر ہم drugs کی example ہیں ہماری body کے اندر کوئی medicine لیتے ہیں let کے insulin کی بات کر لیتے ہیں sugar کے patient کا نام سنے آپ نے insulin جو ہے ان کی body میں ہوتا کیا ہے جو type 2 diabetes mellitus جس کو کہتے ہیں جو agent لوگوں کو ہوتی ہے اس میں insulin resistance ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی insulin resistance insulin جو ان کی اپنی body کی بن رہی ہوتی ہے وہ cells کے اوپر جا کے کام نہیں کرتی cells کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے 40 سال ہمارے پر کام کی بہت ہو کیا ہوتا ہے اس کا structural کون جینر ٹھیک ہے مطلب structural similarity ہے جو ہم واہر سے insulin داخل کریں گے body میں اس کی بلکل اس کا structure کیسا ہوگا intrinsic insulin جیسا ہوگا جو ہماری body میں جس کہیں پہ ایک methyl group کا کہیں پہ ایک hydrogen group کا جو ہے وہ difference ہوگا یا ایک amino acid آگے پیچھے ہو سکتا ہے باس سمجھ میں آ رہی ہے insulin آپ نے پڑھا 51 amino acid ہوتے ہیں کوئی ایک amino acid change دھوکہ دے دیتے ہیں سیل کو سیل سمجھتا ہے شاید یہ ہے ہماری body کی اپنی insulin ہے لیکن اصل میں اس کی body کی اپنی insulin وہ تو تھوڑی change تھی اس کا structure تھوڑا سا actual insulin سے کیا تھا change تھا اگر ہم lock and key model کو follow کریں تو کیا جو change insulin ہے ہمارے cells کے receptor پر بائنڈ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ specific lock اور specific key آپ کے پاس active site جس purpose کے لئے بنی ہے اسی ایک molecule کے لئے استعمال ہو سکتی ہے کوئی دوسرا molecule وہاں پر add attach نہیں ہو سکتا کسی دوسرے اسی طرح انزائم کو روکنے والی medicines ہیں اب blood pressure کی انزائم یہ زبان کے نیچے tablet رکھتے ہیں وہ بھی انزائم اس inhibitor انزائم آتا ہے انجیو ٹینس انزائم اس انزائم کو روکنے کے کام آتی مطلب انزائم کی ایکٹیو سائیڈ یا کٹیلیٹک سائیڈ بلوک کرتے ہیں ہوتے وہ تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں تو دیکھو اگر وہ تھوڑے بہت چینج بھی ہیں تو ان کی بائنگ ایبیلیٹی ہے انزائم کے ساتھ وہ کیمیکل رییکشن کو کیمیکل کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی سب سٹریج اپنے انزائم کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے تو وہ تھوڑا بہت ایکٹیو سائٹ کا جو سٹرکچر ہے اس کو کیا کر دیتی ہے موڈیفائی کر دیتی اپنے سٹرکچر کے مطابق جو ایکٹیو سائٹ ہے اس کو تھوڑا سا کیا کر دیا جاتا ہے موڈیفائی کر دیا جاتا ہے تو ایکسپریمنٹل اب کون سا موڈل ہمارے پاس پروو ہوا تمام آج کل جتنے بھی ایکسپریمنٹل پرپسز کے موڈل یوز کرتے ہیں دینیل کوشلین موڈل ٹھیک ہے لاغ اینڈ کی موڈل پوائنیر تھا لیکن اس میں کچھ ڈراب ایکس تھے انہی کو ہی ہم نے کیا پھر موڈیفائی کیا یہ بات بھی سبسٹریٹ آجائے تو انزائم کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو موڈیفائی نہیں ایکٹیف سائٹ اکر بہت ایکٹیف سائٹ میں وہ تھوڑا سا چینج آتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک سٹرکچر ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی آکے بائنڈ کر جائے گم اٹھا گئے ایکٹیف سائٹ تو نظر آرہی اسے ایکٹیف سائٹ کے ساتھ بائنڈ کر کے خود ہی اس کو موڈیفائی کروالے نہیں ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ایک ہی انزائم بنواتے باڈی میں ایک ہی ٹائپ کے تو ہر ٹائپ کی سبسٹریٹ اپنے لحاظ سے ایکٹیف سائٹ کو موڈیفائی کر کے کیمیکل ایکشن کروالے تھی سپیسیفیسٹی اگزیسٹ کرتی انزائم کی لیکن جو چینج آتا ہے اس کے سٹرکچر میں وہ بہت ہی سمال چینج آتا ہے چینج آتا ہے چینج آتا ہے بہت زیادہ موڈیفائی نہیں کرنے کی ایبیلیٹی ہوتی اب ایک سائٹ باکس آپ کی بک نے دیا ہم اس کو ایک دفع ریٹ کر لیتے موڈلز کو یہ آپ نے پہلے پڑا تھا کہ انزائم جہاں پر کام آنے ہوتے وہیں پر بنائے جاتے ہیں اگر سیلولر ریسپیریشن میں کام آنے تو کام بنوائیں گے انزائم میجو کون جی میں اگر فوٹو سینثیز میں کام آنے تو کام بنوائیں گے کلورو پلاس میں اسی طرح بہت سے انزائم کہاں پہ کام کرتے ہیں سائز وپلاس میں واتر سالوبل ہوتے نہیں ہوتے ہوتے پیج نمبر فوٹی ایمیل فیشر ان ایٹین نائنٹی پروپوز دلوک ان کی موڈل تو ویجیولائز سبسٹریٹ ان انزائم انٹریکشن ان دونوں کا انٹریکشن دیکھنے اس جیسا کہ one سپیسیفک کی can open a سپیسیفک lock in the same manner a سپیسیفک enzyme can transform only one سبسٹریٹ into product اس نے کیا کہا ایکٹیو سائٹ کیسی ہے ریجی ہے کوئی بھی موڈیفکیشن اس میں رون ما نہیں ہوتی کب نہیں ہوتی جب سبسٹریٹ بائنڈ کرے یا وہ reaction کو catalyze کر رہا اور flexibility in the active site before or during کی مطلب جب active site بائنڈ کر رہی ابھی reaction catalyze نہیں ہوا جب binding site پہ سبسٹریٹ بائنڈ کر جائے گی then catalytic site activate ہوگی اور پھر اس کو کیا کیا جائے گا catalyze کیا جائے گا مطلب before and after کسی بھی وقت اس کی active site میں changing نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک دفعہ جو ہے وہ product بنا دی اب اس کا active site change ہو گئی ہے use ہو گئی ہے بار بار use ہو گئی ہے اس کی سائٹ ایسا structure نہیں ہے and it is used only as a template it is used only as a template letter study did not support this model in all the reactions بعد میں پتا چلا کچھ reactions ایسے ہیں جو بلکل ہو بہت structure same ہو تو enzyme کام کرتا ہے اور بہت سے chemical reaction ہمیں مل گئے کہ structure میں تھوڑی فانکشنل گروپ کا difference تھا تو اس کی وجہ سے reaction ہو جاتا تھا on the basis of new evidences koshland in 1959 proposed its modification form یا modified form اس نے اس کی پیش کی اسی کوئی modify کیا ٹھیک ہے this is known as induced fit model as the name indicate induced fit model اب اس میں ہے کیا induced کسے کہتے ہیں induced کرنا ہے وہ کروانا induced fit آپ کی جو substrate ہے وہ زبردستی دھکے سے کس کے اندر fit آ رہی ہے active side کے اندر ٹھیک ہے جب وہ تھوڑی سے زور زبردستی کرے گی active side is not a rigid structure تھوڑی بہت flexibility ہے اس کی وہاں پہ جگہ بن جائے گی ٹھیک ہے modify ہو جائے لیکن زیادہ modify نہیں ہوگی according to this model he argued that اس نے ہمیں کیا argument دیا when a substrate combine جب کوئی substrate combine ہوتی ہے with an enzyme enzyme کے ساتھ at its active site it induces the changes یہ کیا کرتی ہے اس میں changes induce کرتی دھکے سے change لیاتی ہے in the enzyme structure in the enzyme structure the change in the structure which change آتا enzyme ki active site enables enzyme to perform its catalytic activity more efficiently according to this model active site is not a rigid structure it is little bit flexible side box most enzymes do not float about in a kind of cytoplasmic soup but are attached to the membrane systems inside the cell in a specific and orderly arrangement mitocondria and chloroplast are the good examples of this these models of enzymes can explain can work mechanism explain the mechanism of enzyme action with the help of two models do models can explain of enzyme action explain this whole topic may have question so you can ask thank you Allah Hafiz can see you see you can see you